یہ نیو یورک کے بلند منزلہ ہوتل نیو یورکر کے کمرہ نمبر تین تین دو سات یعنی تین ہزار تین سو ستائیس میں کئی دن سے مردہ پڑے اس چیاسی سالہ شخص کی داستان ہے جو پچھلے نو سال سے امریکہ میں دردر کی ٹوکرے کانے موجود تھا کرویشہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ذہین ماں کا بیٹا تھا اس عورت کی آداشت کا یہ کمال تھا کہ اسے بچپن سے لے کر بڑاپے تک پڑی جانے والی تمام نظمیں زبانی یاد تھی اس کی آداشت کا کمال اس کے بیٹے میں بھی جلکتا تھا اس کے بیٹے کو جوانی تک آٹھ مختلف زبانوں پر عبور حاصل ہو چکا تھا جو کہ ان وقتوں میں اتنی ضروری بھی نہیں تھی اس نوجوان کے بارے میں پوری دنیا کا اجتماعی خیال ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا یعنی وہ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوا تھا جہاں اس کی صلاحیتوں کو سمجھنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے والے نہیں تھے اگر وہ آج کے دور میں پیدا ہوتا تو جو موجودہ ترقی کی رفتار ہے وہ سو گناہ زیادہ ہوتا یا پھر جو ترقی ہم اس پوری اکیسویں صدی میں حاصل کریں گے وہ اب تک حاصل کر چکے ہوتے وہ خود طبعی موت مراتا یا اسے اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ لالچی نہیں تھا لیکن لالچیوں کی راہ کا کانٹا تھا وہ عوام کو کم قیمت میں سہولت دینے کا قائل تھا اور اس کی تمام تر سائنسی محنت دراصل خدمت خلق کے نظریے میں تھی یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے کیونکہ اس کی لاش جس حالت میں ملی تھی وہ کیپٹلزم کے طبقے سے تعلق رکھنے والے نامی گرامی شخصیات کے ماتے پر کالک کی نشان دہی کر رہی تھی یقیناً آپ جان گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں نکولا ٹیسلا کی نکولا ٹیسلا صرف بجلی کے موجد ہی نہیں بلکہ ایسی تمام تر مشینوں کے موجد مانے جاتے ہیں جو الٹرنیٹ کرنٹ پر کام کرتے ہیں اگر آپ نکولا ٹیسلا کو صرف بجلی کا موجد سمجھتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیونکہ ٹیلی ویجن سگنل ریڈیو ویوز ریڈار ویوز انٹرنیٹ وائی فائی انفراریٹ سنار ویوز وائرلیس چارجنگ اور ایسی بے شمار چیزیں جن سے ہم آج کے دور میں مستفید ہو رہے ہیں یہ تمام تر ایجادات دراصل نکولا ٹیسلا ہی کی تیوریز سے اخص کردہ ہے انسانی وجود کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور یہ ایک عالمگیر حقیقت اور انسانی جسم کی سب سے بڑی خامی بھی ہے لیکن اس مختصر وقت میں بھی نکولا ٹیسلا اتنی تیوریز چھوڑ کر گئے ہیں کہ اس پوری صدی میں ان تیوریز کی بنیاد پر نئی ایجادات کیے جا سکتے ہیں بہت سارے سائنسدان جنہیں آج کے دور میں ہم بہت بڑے اور کامیاب سائنسدان مانتے ہیں دراصل نکولا ٹیسلا ہی کی تیوریز کو استعمال کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنے آگے آگے ہیں لیکن خود نکولا ٹیسلا کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ایک حیران کر دینے والی کہانی ہے نکولا ٹیسلا جب جوان ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام بجلی پر شروع کیا ان وقتوں میں ایڈیسن جن کو پوری دنیا بلب ایجاد کرنے والے سائنسدان کے طور پر جانتی ہے ان کا برکی آلات بنانے والی فیکٹری تھی نکولا ٹیسلا کے پاس گو کے کوئی تعلیمی سند یا ڈیگری تو نہیں تھی لیکن وہ اتنا ذہین شخص تھا کہ اسے ایڈیسن کی فیکٹری میں نوکری مل گئی جہاں بلب بنانے کا کام ہوتا تھا لیکن نکولا ٹیسلا کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے فیکٹری میں اسے بلب بنانے کے کام کی جگہ مختلف مشینوں کی فائنڈنگ بنانے کا کام دیا گیا نکولا ٹیسلا کی ذہانت کے چرچے ہونے لگے لہٰذا ایڈیسن کمپنی نے نکولا ٹیسلا کو ان کے امریکہ میں واقعہ مین برانچ میں بلائیا جہاں نکولا ٹیسلا کی کمپنی کے مالک تومس ایڈیسن سے ملاقات ہو گئی تومس ایڈیسن کو نکولا ٹیسلا کی ذہانت با گئی اور انہوں نے مل کر کام شروع کر دیا یاد رہے ان وقتوں میں ڈی سی کرنٹ ہوا کرتا تھا ڈی سی کرنٹ مطلب ڈائریکٹ کرنٹ جو لوگ ڈی سی کرنٹ سے ناواقف ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ڈی سی کرنٹ وہ بجلی ہے جو آپ کے سولر پینل بناتے ہیں یا جو کہ آپ کے کار یا یو پی ایس کی بیٹری میں ہوتی ہے ایڈیسن کمپنی بھی یہی بجلی بناتی تھی اور اس پر چلنے والی مشینیں اور بلب بھی بناتی تھی لیکن اس بجلی کا ایک نقصان یہ تھا کہ بہت مہنگی بنتی تھی اور دوسرا نقصان یہ کہ یہ دور کے علاقوں تک سپلائی نہیں کی جا سکتی اگر سپلائی کی بھی جاتی تو بہت مہنگے داموں اور نہایت کم مولٹیج کے ساتھ کیونکہ ڈی سی کرنٹ کو دور کے علاقوں تک پہنچانے کیلئے بجلی کی جو سپلائی لائن بچائی جاتی اس کے ہر سو میٹر میں ایک مشین لگانی پڑتی جو بجلی کی مولٹیج کو برقرار رکھتی اس طرح صرف ایک کلومیٹر لائن بچانے کیلئے اسے دس جگہ پر ایسی مشین لگانی پڑتی جو بجلی کی مولٹیج کو برقرار رکھ سکے ایسی مشینوں کی قیمت اور دیکھ بال کی اخراجات کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی ہو جاتی کہ برداش کے باہر ہوتی نکولا ٹیسلا اسی لیے ڈی سی کرنٹ کے بجائے ای سی کرنٹ یعنی الٹرنیٹیو کرنٹ پر کام کر رہے تھے اور اس نے ای سی کرنٹ بنانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی تھی ای سی کرنٹ بجلی کی وہ قسم ہے جو ہم آج استعمال کرتے ہیں ڈی سی کرنٹ کے بجائے ای سی کرنٹ باسانی دور دراز کے علاقوں تک سپلائی کی جا سکتی ہے جیسے کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے اور دوسری اہم بات ای سی کرنٹ کی طاقت بھی ڈی سی کرنٹ کی نزبت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی نہایت کم پڑتی ہے تومس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کے درمیان اس ای سی اور ڈی سی کرنٹ پر اتنے تنازعات پیدا ہو گئے یا شاید تومس ایڈیسن جو کہ ایڈیسن کمپنی کے مالک بھی تھے کی انہاں نے گبارہ نہیں کیا کہ وہ نکولا ٹیسلا کے فارمولے پر کام کریں لہٰذا ٹیسلا کو ایڈیسن کمپنی سے نہ صرف نکالا گیا بلکہ اس کے خلاف انتہائی شرمناک اور صفاق مہم بھی چلائی گئی جب نکولا ٹیسلا نے دوستوں سے فنڈنگ کر کے ای سی کرنٹ اور ای سی کرنٹ سے چلنے والی مشینوں پر کام شروع کیا تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا ایسے میں تومس ایڈیسن نے لوگوں میں جا کر نکولا ٹیسلا کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز شروع کر دیا ایڈیسن لوگوں کو جمع کر کے ایک گوڑا بلواتا اور اسے ای سی کرنٹ دیتا گوڑا کرنٹ لگنے سے مر جاتا اور تومس ایڈیسن لوگوں سے کہتا نکولا ٹیسلا کی بجلی کا نقصان دیکھ لیا ایڈیسن لوگوں کو بتاتا کہ دراصل نکولا ٹیسلا کی بجلی استعمال کرنے کا مطلب خود کو نقصان پہنچانا ہے ایسی تمام مہمات اور منپی پروپیگنڈی کی وجہ سے نکولا ٹیسلا کو کافی نقصان ہوا اور نکولا ٹیسلا کافی عرصے تک تنقید کا سامنا کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا گھر تک نہیں بنا سکے اور نو سال تک نیو یورکر ہوتل کے ایک کمرے میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں پڑے رہے جہاں ان کا انتقال بھی ہوا لیکن ان تمام تر مشکل حالات کے باوجود نکولا ٹیسلا نے ہمیں وہ تیوریز دی جن پر کام کر کے آج تک بہت سارے سائنسدان اجادات کر رہے ہیں موسیقی